اسلام علیکم تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی سبق کاموس اور ناقابل یقین کہانی ان لوگوں کے لیے یہ کہانی اہم ہے جو ماورائی مخلوق اور جنات کے وجود کو مانتے نہیں اکثر مجھے میرے دوست احباب اور گھر والے باتوں باتوں میں بتاتے تھے کہ جن پری بھوت پریت اور دوسری اندیکی مخلوقات کا وجود دنیا میں موجود ہے اور یہ غیبی مخلوقات بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں پر میں ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر تمسخر سے مسکراتی اور کہتی اپنے اندر کا ڈر چھپانے کے لیے ایسے ڈرپوک انسان کس غیبی شئے جو مادی وجود کا حامل ہی نہیں کا نام لے کر ان بیچاروں پر الزام لگاتے ہیں میں سوچتی کہ اگر انسان اور حیوان کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی وجود ہے تو ہماری نظر اس کے وجود سے کیوں نہیں ٹکراتی کیوں ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ایسے بے سروپا باتوں سے ان کی موجود کی محسوس کرتے ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ جب تک میں ان غیر مر رہی وجود کو نہ دیکھ لوں تب تک میں ان پر یقین نہیں کروں گی اور پھر اس کے بعد میرا ذہنی امتحان شروع ہوتا گیا ایک ایسا امتحان جس کے لیے کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا میرے اندر ایک عجیب بے ہیسی پیدا ہونے لگی مزاج میں بیزاری طبیعت کا خاصہ بنتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے میرے تمام گھر والے ڈسٹرپ اور غصہ کرنے لگے تھے ہر وقت میرا اکتایا ہوا رویہ سب کے لیے ہر کسی کو حیرت کا باعث بنا میں تو ہر بڑی بات کو سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتی تھی اب ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر اعتراض کرنے لگی میری قریب ترین سہیلیاں میری اس حرکات کو بری طرح سے محسوس کر رہی تھی ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی صدف تم ایسی تو نہ تھی کیا ہوا ہے تمہیں اتنا موٹ کیوں بگڑا ہوا ہے کس بات پر ناراض ہو اکیلی کیوں بیٹھی ہو پھر میں سوچنے لگتی کہ یہ سب کچھ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے آخر میں ہر وقت اتنا اکتائی ہوئی کیوں رہتی ہوں راتوں کو سونے سے ڈر لگنے لگا اگر آنکھ لگی تو وہی منحوس خواب دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے سارا دن عجیب طرح کی بیچینی رہتی رات کی نیندے جیسے جونے خوابوں نے اڑنچو کر دی تھی وہی خواب جنہوں نے میرے اندر عجیب سی بیچینی پیدا کر دی تھی وہ خواب جسم میں میں خود کو انجان جگہ پر دیکھتی اپنے علاوہ کسی عجیب قسم کی مخلوق کو دیکھتی وہ مخلوق عجیب الخلقت ہوتی اور وہ مخلوق جسموں میں مجھ سے بھاری اور قدمیں انچی ہوتی تھی کبھی پہاڑوں پر سے ان مخلوق کو اپنی طرف انچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھتی جو اپنے لمبے لمبے اور کالے ہاتھوں سے مجھے بلاتے میں یہ دہشتناک منظر دیکھ کر اٹھ جاتی کبھی جنگلوں میں میں خود کو عجیب قسم کی مخلوق کے گھیرے میں پاتی اور ان سے بھاگ رہی ہوتی وہ مخلوق میرے پیچھے بھاگ رہی ہوتی اور میرے پیچھے پیچھے عجیب زبان میں باتیں کرتی کبھی میں خواب میں خود کو زمین کی تہمیں دیکھتی اور دھیر سارے سامپ میرے اردگرد من لارہے ہوتے اور پھر دھیرے دھیرے وہ سامپ انسانی کالب میں آ جاتے اور میں دیوانا وار بھاگ کھڑی ہوتی کبھی دیکھتی کہ کوئی انجانی مخلوق مجھے آوازیں دے رہی ہوتی اور وہ آوازیں ہوتی آو ہماری دنیا میں آو ہم دل کی گہرائی سے تمہیں اپنی دنیا میں خوش آمدید کہیں گے تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرائیں گے اور تمہیں دکھائیں گے کہ ہماری دنیا کے نافرمانوں کو کیسی کیسی سزائیں دی جاتی ہیں یہ وہ خواب تھے جو اکثر وقفے وقفے سے مجھے نظر آتے اور میں خوف کے مارے ساری رات جاگتی رہتی کسی سے کہہ کر خود کا تماشا بنوانا نہیں چاہتی تھی اب میں اکثر ان کے بارے میں سوچنے لگی جو ہماری دنیا کی بجائے دوسری دنیا کے مخلوق تھے یعنی قوم جننات سوچنے سے خود کو میں جتنا روکتی اتنی ہی شدت سے ان باتوں کو سوچتی اور میرے اندر غصے کا مادہ پروان چڑھتا اگر کوئی نرمی سے مجھے سمجھانا چاہتا میں انتہائی ترشی سے نا سمجھتے ہوئے اسے ہی ڈانٹ دیتی اس عرصے میں مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھ میں ایک انجانی طاقت بھر گئی ہے اور میں اس طاقت کے سامنے بلکل بے بس ہوں اور یہی انجانی طاقت مجھے میری شخصیت کے بلکل اُلڑ ثابت کرنے پر دولی ہے میری یہ ساری کیفیات ڈرون خوابانہ اپنے آپ میں مگن رہنا مجھے اندر سے ہی کھوکلا کر رہے تھے میں اس حالت کو سب پر آیا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری فیملی حیران پریشان میرے معاملات نوٹ کر کے میری ان تبدیلیوں کا سبب جاننا چاہتی تھی اب مجھے اپنے اردگرد ایک نامانوس وجود کا احساس اٹھتے بیٹھتے ہونے لگا تھا ایسا لگتا جیسے میں کوئی نادیتہ قوت کی نظر میں آ گئی ہوں کیونکہ میں جہاں بھی جاتی کوئی انجانہ وجود میرا پیچھا کرتا کسی کو تو محسوس نہیں ہوتا مگر مجھے ضرور محسوس ہوتا تھا اسی احساس کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بار بار میرے دماغ میں آنے لگا جس میں جنات کا ذکر بہت واضح الفاظ میں کیا گیا ہے پھر میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کہیں گربر ضرور کی ہے میں نے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا ہے میں نے جس سے جنات کی نظر مجھ پر اور میرے خیالات پر پڑی میرے کالج کی سٹڈی کافی متاثر ہو رہی تھی ٹیچر اللہ غصہ کرتی اس سیچویشن سے تنگ آ کر اپنا مسئلہ میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا دن رات عبادت کرنے لگی ہر وقت وظائف پڑتی رہتی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی اب میرا دل مطمئن ہونے لگا تھا عبادت میں یہ کسوی میرے اندر کے خوف کو مٹاتی چلی گئی لیکن بس ایک احساس باقی رہ گیا تھا کہ کوئی انجانہ وجود میرے آس پاس رہتا ہے پھر میں تو ایک لڑکی تھی اپنے اردگیت کسی کے ہونے کا احساس بہت زیادہ پریشان کرتا تھا ایسے حالات میں چار ماہ بیٹھ گئے اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے امی ابو سے اجازت لے کر میں دور رہنے والے چچا جان کی گھر چلی گئی فرید چچا ابو کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اور اپنی نوکری کی وجہ سے ہم سے دور رہتے تھے ان کی بیٹیاں میری ہم عمر تھی خود کو نئی جگہ نئے گھر پا کر میں سوچ رہی تھی کہ اب اس نادیدہ وجود سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا جس کا پل پل احساس مجھے مار دیتا تھا جو سب سے الگ کرنے کا مجھے سبب بنا تھا مگر یہاں بھی وہی کچھ ہونے لگا تھا جس سے بھاگ کر میں نے اس شہر میں پناہ لی تھی میرا ہر وقت کھویا کھویا رہنا درا سہما رہنا چچا کی بیٹیوں نے بھی میرے اس رویے کی وجہ سے مجھے نظر انداز کر دیا چچا مجھ سے وجہ پوچھتے مگر میں چاہ کر بھی ان کو کچھ نہ بتا پاتی چچا جان نے مجھے شام کے وقت سٹڈی روم میں بلوایا اور مجھ سے میرے رویے کے متعلق بہت ہی پیار سے پوچھا میں نے حیرت انگیز طور پر چچا جان کو وہ سب کچھ بتایا جس سے مجھے کوئی انجانی طاقت ہمیشہ روک دیتی تھی چچا جان میری ساری باتیں بڑے دل جمعی سے سنتے رہے بیٹا کوئی ایسا واقعہ جس کے بعد تمہیں محسوس ہوا ہو کہ کوئی انہونی بات ہوئی ہے نہیں چچا جان مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں آتا یہ رکھو اپنے پاس اور یاد کرنے کی کوشش کرو شاباش تمہیں ضرور یاد آ جائے گا چچا جان نے ایک تعویز میرے ہاتھ پر شفقت سے رکھا اور بولے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تعویز پہننا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا بلاخر میں نے اپنے گلے میں وہ تعویز پہن لیا رات کا وقت تھا میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر اپنی یاد آج دھورانے لگی اور شاید تعویز کا اثر تھا کہ میرے دماغ میں ٹرین والا واقعہ آ ہی گیا میں بہت حیران ہوئی کہ پہلے یہ واقعہ مجھے کیوں نہیں یاد آیا گرمیوں کے چھٹیوں میں میں اپنے اکلوتے مامو جان کے گھر گئی تھی واپسی پر میں نے بہت اسرار کر کے مامو جان کو اپنے ساتھ آنے سے روک دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مامو بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں مامو جان نے سٹیشن پر ایک عورت سے کہہ دیا کہ بچی کا خیال رکھنا آپ ہی کے شہر میں اترے گی میری کھڑکی والی سیٹ تھی میں باہر کے نظاروں میں مگن تھی کہ مجھے خاتون کی آواز آئی اور میں چونک پڑی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی تھی پہلے ادھر ادھر کی بات چیت ہوتی رہی پھر اچانک اپنا موضوع وہ جنات کی طرف لے گئی اس موضوع سے تو مجھے اللہ واسطے کا بیر تھا پہلے تو وہ اپنے گاؤں کے چھوٹے موٹے واقعات بیان کرنے لگی پھر ایک لڑکی کا قصہ سنانا شروع کر دیا جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا اور اس کے ہونے والے شہر کو جن نے موت سے ہم کنار کر دیا تھا ہم باتیں کر رہے تھے کہ ٹرین ایک سٹیشن پر رکی اس سٹیشن سے ایک نوجوان ٹرین پر چڑھایا اس کے کندے سے ایک بیگ لٹکا ہوا تھا وہ بہت خوبرو جوان تھا جیسے کوئی شہزادہ ہو میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا ٹرین دوبارہ چل پڑی عورت نے دوبارہ جن اور لڑکی کا قصہ شروع کر دیا اس بار مجھے غصہ آیا تو خاتون سے صاف کہہ دیا یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے وہ لڑکی ضرور کوئی ڈھونگ کر رہی ہوگی اور جن بین کچھ نہیں ہوتا یہ ہم لوگوں کے فرضی اور فرسودہ خیالات ہوتے ہیں جو دوسروں پر روب جمانے کے لیے ہم اندے کی وجود کا نام لے لیتے ہیں اور ہاں اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو ضرور یقین کر لیتی اتنے میں میں نے نوٹ کیا کہ وہ نوجوان میری بات سن کر آنکھیں کھول کر بلکہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور غور سے سن رہا ہے اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا تو تم ہوش کھو بیٹھتی یا پھر پوری طرح پاگل ہو جاتی میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جب جن کا اثر اس پر ہوتا تھا تو وہ مردوں کی طرح بھاری آواز میں بات چیت کرتی اور وہ آواز اتنی بیانک ہوتی تھی کہ کانوں کے تو جیسے پردے پھار دے اور وہ لڑکی اتنی دھان پان سی تھی کہ بمشکل ایسی آواز نکال سکے اور ہاں وہ جن تو لڑکی سے ناراض تھا اس لیے اس پر اپنا عذاب مسلط کیا ہوا تھا دراصل جن جب بھی اس سے ملنے آتا وہ لڑکی چیختی چلاتی اور ڈر جاتی اور پھر اس نے اپنے منگیتر سے مشورہ کر کے جن کو ختم کرنے کے لیے کوئی سازش بھی تیار کی تھی مگر جن نے اس کے منگیتر کو ہی مار دیا اور اس کے وجود پر کابض ہو گیا جو بھی ہو مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے اس قسم کے قصے اور کہانیوں سے تو ہورر میکزینز بھارے پڑے ہیں ہاں جب میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو تب میں یقین کر لوں گی ارے اللہ نہ کرے تجھے کبھی کوئی جن دکھائی تے استقفار پر کبھی کبھی مزاق میں بھی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں خیر پھر ہم دونوں چھپ کر کے بیٹھ گئیں اور میں کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگی اچانک ہی کسی کی تیز نگاہوں کی تپش اس کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکان بھری پڑی تھی وہ مسکان بلکل ویسی تھی جیسے جن بھوت کے واقعات سن کر میرے لبوں پر ہوتی تھی میرا دیکھنا تھا کہ اس نوجوان نے پھر اپنا چہرہ دوسری طرف مول لیا اتنے میں ایک اور ٹرین سٹیشن آیا ٹرین رکی اور وہ نوجوان اس انجانے سٹیشن پر اتر گیا اسی پر ٹرین سے باہر ایک طویل العمر بڑیہ چیزیں بیچتی ہوئی میری کھڑکی کی جانب اتنی زور سے چلائی کہ میں نے ہڑ بڑا کر اپنی آنکھیں کھول دی جب بڑیہ پر نظر پڑی تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا اس بڑیہ کا چہرہ جھوریوں سے بھرا پڑا تھا آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی وہ نحیف اور منمنی بدن کی مالک تھی مو عد کھلا دانتوں سے آری میں ایسے ڈری جیسے کہ بیانک کسی بدرو کو دیکھ لیا ہو اس بڑیہ نے اپنی چیزوں والی بھری ٹوکری میرے آگے کر دی میں نے اس ٹوکری کو دھکے سے پرے ہٹایا اور غصے سے بڑیہ کو بری طرح ڈانٹ کر بھگانا چاہا بڑیہ میرا رد عمل دیکھ کر مو بگارتی چلی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی چلنے لگی تو نوجوان دوڑ کر دوبارہ گاڑی میں چڑھ آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا سارا موٹ اس بیانک بڑیہ کی وجہ سے غارت ہو چکا تھا اوپر سے اس نوجوان کی تمسخور اڑاتی مسکراہت زہر لگ رہی تھی ایک دم نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میں نے اس نوجوان کو مخاطب کیا سنیے جی فرمائیے اگر آپ برا نہ مانے تو پلیس کوئی اور سیٹ تلاش کر لیں میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کی بھویں تن گئیں اس کے چہرے کا زاویہ بدلتے دیکھ کر میں فوراں بول پڑی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں واقعی گھبر آ گئی تھی کہ یہ نوجوان رات کی تاریکی میں کہیں مجھے چلتی ٹرین سے دھکا نہ دیتے اور یہ سوچ کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا اوہ توبہ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر آنکھی بند کر کے دوسری طرف مو پھیر لیا پھر کچھ دیر کے بعد میرا سٹیشن آ گیا میں اور خاتون ٹرین سے اترنے لگی خاتون نے اپنا سامان سنبھالا اور پھر میں اترنے لگی میرا بیگ بڑا تھا مگر بھاری نہیں تھا جب میں نے اسے اٹھانا چاہا تو ایسا لگا جیسے من بھر وزنی ہو لہٰذا دشواری ہونے لگی یہ دیکھ کر میرا وزنی بیگ اس نوجوان نے ہوا میں ایسے اٹھایا جیسے بھاری بیگ نہ ہو بلکہ کوئی خوبارہ ہو یا پھر روئی ہو میں نیچے اتری اس نے میرا بیگ نیچے اتارا اور سنجید کی سے مجھے کہنے لگا اپنے خیالات کو ہر کسی پر سبت کرنے کی کوشش نہ کیا کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے آج تو بج گئی مگر ہر جگہ میں نہیں ہو سکتا جب میں نے نوجوان کی الفاظ سنے تو سن کر ٹھٹک گئی کچھ اور پوچھتی کہ یہ الفاظ تم نے کیوں کہے مگر ٹرین چل پڑی میں کھڑی حیران رہ گی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے میرا بھائی سٹیشن پر مجھے لینے آیا ہوا تھا میں نے جب اپنا بیگ اٹھانا چاہا تو مجھے عجیب حیرت ہوئی کیونکہ اب بیگ ذرا بھی بھاری نہیں تھا میں بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور اس واقعے کو نظر انداز کر دیا جب یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے اپنے چچا جان کو پورا واقعہ بتا دیا وہ میرے سر پر ہاتھ پھر کر بولے بیٹی مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہوئی ہے چچا جان اس واقعے کے بعد مجھے ڈرونے خواب آنا شروع ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نوجوان نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا بیٹا مجھے بھی پتا نہیں ہے مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ نوجوان ضرور جانتا تھا کہ تم پر مصیبت آنی ہے اسی لیے پہلے ہی تمہیں آگا کر دیا اور وہی بتا سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا کب ہوا اسی نوجوان کے پاس اس پہ جیدہ ڈور کا سرہ ہے وہی یہ الجی ہوئی ڈور سلجھا سکتا ہے مگر چچا جان وہ تو کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا اور وہ ٹرین لاہور تک جا رہی تھی اتنے بڑے شہر میں ہم اسے کیسے ڈھونیں گے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر ایک بات تو صاف ہوئی کہ اسی تعویز کی وجہ سے تمہارے دماغ نے کام تو کیا اور جس بزرگ نے مجھے یہ تعویز دیا ہے وہ بہت اللہ والے ہیں بلکہ ولی اللہ ہیں میرے دوست کے والدیں محترم ہیں جب بھی میں کبھی پریشان ہوتا ہوں تو ان سے بات کر کے بلکل مطمئن ہو جاتا ہوں اور وہ یقیناً تمہارا مسئلہ بھی حل کر دیں گے چچا جان پھر مجھے ان بزرگ کے پاس لے گئے انہوں نے توجہ سے میری ساری بات سنی بیٹا اس دنیا میں الہامی کتاب قرآن مجید ہے جس میں انسانوں اور جنوں کے وجود کا بہت واضح الفاظ میں ذکر آیا ہے جس سے انحراف ناممکن ہے ویسے تمہاری بات بھی دروست تھی جب تم نے ان نادیدہ وجود کو دیکھا ہی نہ ہو تو پھر کس بنیاد پر یقین کر سکتی ہو تم ناسمجھ اور کم عمر تھی اس عمر میں تم اپنے نظریات اور مشاہدات پیش کرنا چاہتی تھی اس لیے دوسروں کی خاص بات بھی تمہیں بے سرو پا لگیں وہ بڑیہ جسے تم نے برا بھلا کہہ کر ڈانٹ دیا تھا وہ اسی وجہ سے تم سے بہت ناراض تھی تمہارے رویے سے وہ دکھی تھی اور وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتی تھی مگر اس نوجوان کی وجہ سے خاموش تھی جس نے تمہاری حفاظت کا بندوبست اپنے سر لے لیا لیکن اس بڑیہ کو تم پر بہت غصہ تھا اسی لیے اس نے تمہیں خوابوں میں تنگ کرنا شروع کر دیا شاہ صاحب میں سمجھی نہیں وہ بڑیہ اور نوجوان آپس میں کیا رشتہ رکھتے تھے بیٹی دراصل وہ نوجوان اور وہ بڑیہ انسان نہیں بلکہ جنات میں سے تھے وہ نوجوان مسلمان نرم خور رحم دل جن تھا اور وہ بڑیہ غیر مذہب سے اور شرپسند جننی تھی وہی بڑیہ تم پر ناراض تھی جو بھول تم سے ہو گئی تھی وہ بڑیہ اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی مگر نوجوان نے بڑیہ کو روکا اور اس کی منت سماجت کی بڑیہ نہ مانی تو نوجوان نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لے لی اور ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہنے لگا مگر تمہیں ایک انجانے احساس نے ستانا شروع کر دیا شاہ صاحب کی باتیں سن کر میرے ایرد گردھماکے سے ہونے لگے لیکن شاہ صاحب وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے خوف آتا ہے مجھے اس کے حساس سے اور اس نے میری حفاظت کا ذمہ کیوں لیا ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے ہاتھ کی کلائی پر ایک نیلے رنگ کا نشان یا دل موجود ہے میں نے جلدی سے کلائی دیکھی تو واقعی میرے ہاتھ کی کلائی پر دل موجود تھا حالانکہ میں نے شاہ صاحب کو اپنا ہاتھ دکھایا بھی نہیں تھا میں نے پوری آسین والی کمیز پہن رکھی تھی مگر اس نکتے سے کیا مطلب ہے اسی وجہ سے تم اس کی حفاظت میں ہو اور وہ کوئی عام جن نہیں ہے سردار جن کا بیٹا ہے بہت مہربان اور نرم خو ہے وہ خود تو مسلمان ہے مگر وہ بڑھیا غیر مذہب تھی اور اسے تمہارے خیالات جان کر اور تمہاری ڈانٹ اور پھٹکار سے اس بڑھیا کو تم سے نفرت ہو گئی وہ تمہیں نقصان پہنچانے ہی والی تھی کہ اس جن کو تم پر درس آ گیا اور وہ تمہارے اور بڑھیا کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا مگر اس نشان کا صحیح مطلب کیا ہے کیا یہ کسی مطلب کو ظاہر کرتا ہے یہ تو وہ جن ہی بتا سکتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے پر وہ کیسے بتائے گا وہ نظر تو آتا نہیں ہے آج وہ نظر آ جائے گا یہ بول کر شاہ صاحب موہی موہ میں کچھ پڑھنے لگے آدھے گھنٹے تک شاہ صاحب کچھ پڑھتے رہے پھر کمرے میں دھیرے دھیرے دھواں سو بھرنے لگا اور پھر اس دھوئے نے اسی نوجوان کے شکل اختیار کر لی اب وہ نوجوان عدب اور احترام کے ساتھ شاہ صاحب کے سامنے کے بیٹھا تھا آپ اس کو دیکھ کر میرے موہ سے بے اختیار نکل گیا کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہو اپنے خیالات کے اظہار پر پابندی تو ہے نہیں اب جبکہ میں نے یقین کو پالیا ہے یہ سزا ختم ہو جانی چاہیے میرا پیچھا چھوڑ دیں ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہنا کیا یہ صحیح یا اچھی بات ہے میں مان چکی ہوں کہ آپ لوگوں کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اور دیکھ بھی چکی ہوں خدارہ میں ذہنی مریض بن چکی ہوں کسی سے بات نہیں کر سکتی ہر وقت طبیعت پر ایک عجیب سا تاثر رہتا ہے سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے وہ نوجوان جن کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے رہا یہ سوال کہ میں آپ کے پیچھے کیوں پڑھا ہوں تو میرا جواب یہ ہے کہ کسی غلط ارادے سے نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا کہ ہماری قوم کے کسی فرض سے آپ کو نقصان نہ پہنچے اسی لیے اب تک آپ کے ساتھ تھا میری حفاظت کی کوئی خاص وجہ کیا آپ ہر اس لڑکی کی حفاظت کریں گے جس کو کسی جن یا کسی چڑیل سے خطرہ ہو نہیں اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے اس غیر مذہب بڑیا کو ڈانٹ دیا تو مجھے بھی اس وقت آپ پر غصہ آیا مگر بڑیا کے عزائم بہت بہانک ہو گئے وہ ہر حال میں آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلانا چاہتی تھی میں کبھی بڑیا کو نہ رکتا اگر میں آپ کے ہاتھ کی کلائی پر اس نیلے رنگ کا تل نہ دیکھتا اسی تل کی وجہ سے آپ مجھے عزیز ہو گئی ایسا ہر تل یا نشان ہمارے خاندان کی وراست میں چلا آ رہا ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصل پہچان بن سکتا ہے اور پھر جب آپ کے ہاتھ کی کلائی پر وہی نشان پایا جیسے میرے ہاتھ کی کلائی پر ہے جو ہماری وراست کی پہچان ہے یہ نشان نسل در نسل ہمارے ہاتھ کی کلائیوں پر چلا آ رہا ہے لیکن جب بلکل ویسا نشان آپ کی کلائی پر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ ہماری ہی قوم کی ایک فرد ہے اور میری نہ سمجھی تھی کہ میں آپ کو پسند یعنی چاہنے لگا میں نے اس بڑیا کو سمجھایا کہ وہ آپ سے دور رہے پہلے تو وہ نہ مانی وہ بدستور آپ کو خوابوں میں ڈراؤنی آوازوں سے پریشان کرتی رہی اگر میں بیچ میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ بڑیا آپ کے ساتھ کیا کرتی پھر میں نے اس بڑیا کی بہت سماجت کی اور پھر وہ مان گئی اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ آپ کو ہرگز پریشان نہیں کرے گی مگر ایک انجانہ خوف مجھے لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے آپ کی حفاظت سے غفلت بڑھتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مذہبی جنینی بڑیا آپ کو نقصان نہ پہنچا دے پھر میں نے اپنے بزرگوں سے آپ کے لیے بات کی اور مشورہ مانگا آپ کو اپنانا تو ناممکن تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے آخر کار یہی فیصلہ تیک کیا کہ میں کچھ وقت نکال کر آپ کی حفاظت کروں گا لیکن اب چونکہ میری مداخلت آپ کو پریشان کر رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں لیکن یہ میرا واتہ ہے کہ جب کبھی مصیبت میں آپ کو میری ضرورت محسوس ہو تو میرا نام لے کر تین بار پکارنا میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا میں اس انکشاف پر حق کا بکا رہ گئی اب میری ہر پریشانی ختم ہو چکی تھی اور اندرونی طور پر سکون محسوس کرنے لگی تھی میرے ہر ادھور سوال کا جواب مجھے مل چکا تھا بیٹی تم نے کچھ اور پوچھنا ہے یا تمہاری تسلی ہو گئی ہے شاہ جی نے مجھ سے پوچھا شاہ جی مجھے صرف اس جنزادے کا نام معلوم کرنا ہے میرا نام جمناش ہے ٹھیک ہے جمناش مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی شکوا ہے اور نہ کوئی غلط فہمی ہے سب کچھ شیشے سے کسی دھول کی طرح صاف ہو گیا ہے شاہ صاحب اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی دنیا میں جاؤں جمناش نے عقیدت سے شاہ صاحب سے پوچھا جی بیٹے بلکل تمہیں اجازت ہے تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم ہمارے بلاوے پر آگئے جمناش نے مجھے کہا الویتہ اور وہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا چچا جان نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے آگئے اس دن کے بعد میں بلکل ہلکی پھلکی سی ہو گئی اور مجھے کوئی خوف نہیں رہا میرا بدلہ ہوا روپ دیکھ کر گھر والوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا میری زندگی اب بہت خوبصورت ہو گئی تھی میں نے اللہ تعالی سے لو لگا لی اپنی ہر دعا میں جمناش کے لیے دعائیں مانگنے لگی وہ میرا محسن تھا مجھے پسند کرتا تھا جب کبھی میں دعا مانگتی تو اس کی صحت اور اچھی زندگی کے لیے بھی دعا ضرور مانگتی دراصل وہ بھی مجھے پسند تھا مگر ضروری نہیں کہ جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل بھی کر لیں میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن اور خوش و خرم ہوں اور جمناش جہاں بھی رہے شادہ بعد خوشیوں میں ہر وقت گھیرا ہوا رہے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوش ہوگا زندگی کی خوشیوں میں مجھے خوش خبریہ کیے بھی ملی کہ چچا نے اپنے ہونہار بیٹے سے میرا رشتہ دیکھ کر دیا کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی میری شادی شودہ زندگی بہت خوبصورت اور دلکش ہے چچا جان چچی جان اور ان کا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میں اپنی زندگی میں بہت بیزی ہوں لیکن اس جن ذاتے کو کبھی فراموش نہیں کیا میری دعائیں اب بھی اس کے لیے حیات ہیں